بسم اللہ الرحمن واہین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن نوح رحمت اللہ علیہ بہت عبادت گزار تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے مجھے ایک بزرگ نظر آئے ان کی باروب باوقار شخصیت نے مجھے تعجب میں ڈال دیا میں نے ان سے کہا میں آپ کی رفاقت کا تعلیم ہوں فرمایا جیسے تمہاری مرضی مجھے کوئی اتراز نہیں چنانچہ میں ان کے ساتھ ہو لیا وہ سارا سارا دن چلتے اور جہاں چاہتے تھہر جاتے بہت زیادہ گرمی کے باوجود دن کو روزہ رکھتے افتار کے وقت اپنے تھیلے سے کوئی چیز نکال کر اپنے موہ میں ڈال لیتے روزانہ افتار کے وقت نہ جانے کون سی چیز تھیلے سے نکال کر صرف دو تین مرتبہ اپنے موہ میں ڈالتے پھر مجھے بلاتے اور کہتے او تم بھی اس میں سے کچھ کھالو میں اپنے دل میں کہتا اے بندہ خدا یہ تو تمہیں بھی کفایت نہ کرے گا پھر بھی تمہارے اسار کا یہ عالم ہے کہ مجھے بھی کھانے کی دعوت دے رہے ہو تمہارے جذبے کو سرا وہ باعصرار مجھے کچھ نہ کچھ کھلا دیتے ان کے صبر اور عبادت اور ریاضت کو دیکھ کر ان کا روب و دب دبا میرے دل میں گھر کر چکا تھا ہم منزلوں پر منزلیں تیہ کرتے ہوئے سوے حرم رمادہ ماں تھے ایک دن راستے میں ایک شخص ملا جس کے پاس ایک گدھا تھا بزرگ نے مجھ سے فرمایا جاؤ اور وہ گدھا خرید لاؤ اللہ عزوجل کی قسم بزرگ کی یہ بات سن کر ان کے جلال کی وجہ سے مجھ سے انکار نہ ہو سکا میں نے گدھے والے سے قیمت معلوم کی تو اس نے کہا کہ میں تیس دینار سے ایک درہم بھی کم نہ لوں گا میں نے بزرگ کو بتایا تو فرمایا جاؤ اتنے ہی میں خرید لو اور اللہ عزوجل سے بھلا اطلب کرو میں نے کہا اس کی قیمت کہاں سے ادا کرو فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنا ہاتھ میرے تھیلے میں ڈالو اور اپنی مطلوبہ رقم حاصل کر لو میں نے جیسے ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر تھیلے میں ہاتھ ڈالا میرے ہاتھ میں ایک تھیلی آئی جس میں پورے تیس دینار تھے نہ کم نہ زیادہ میں دینار دے کر گدھا لے آیا تو فرمایا تم اس پر سوار ہو جاؤ میں نے کہا حضور آپ مجھ سے زیادہ عمرہ سیدہ اور کمزور ہیں اس لیے آپ سوار ہو جائیں اور میں پیدل چلتا ہوں بہرحال وہ میرے اسرار پر سوار ہو گئے اور میں ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا ہم سارا دن سفر اور رات کو قیام کرتے وہ بزرگ پوری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتے جب ہم اس فان پہنچے تو ایک شخص اس بزرگ سے ملا سلام کیا اور دونوں نے ایک طرف ہو کر کچھ گفتگو کی پھر دونوں نے رونا شروع کر دیا کافی دیر روتے رہے جب جدا ہونے لگے تو بزرگ نے اس شخص سے کہا مجھے کچھ نصیحت کیجئے فرمایا ہاں دل کا تقویٰ لازم کر لو ہر گھری قیامت کا حالناک منظر تمہیں بیش نظر ہونا چاہیے عرض کی مزید کچھ نصیحت فرمایے فرمایا ہاں جب آخرت کی طرف جاؤ تو اچھے عمال لے کر جانا اپنے دل کو دنیاوی مال و دولت کی محبت سے پاک کر لو سنو سمجھدار لوگ وہ ہیں جو اس وقت دنیا کی عیب اور دھوکے کو پہچان لیتے ہیں جب وہ اپنے چاہنے والوں کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہے اللہ عز و جل کی تم پر رحمت سلامتی اور برکت ہو آمین بجاہن نبی العمین صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پھر دونوں جدا ہو گئے میں نے اپنے رفیق بزرگ سے پوچھا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے یہ شخص کون تھا میں نے آج تک اس سے بہتر کلام کرنے والا کسی کو نہیں پایا فرمایا یہ اللہ عز و جل کے بندوں میں سے ایک خاص بندہ تھا پھر ہم اس فان سے مکہ مکرمہ پہنچے مکہ میں ابتہہ کے قریب وہ سواری سے اترے اور کہا تم یہی ٹھہرنا میں میں بیت اللہ شریف پر ایک محبت بھری نظر ڈال کر انشاءاللہ عز و جل جلد ہی واپس آ جاؤں گا اتنا کہہ کر وہ چلے گئے میں وہیں کھڑا رہا کچھ دیر بعد میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا کیا یہ گدھا فروخت کرو گے میں نے کہا ہاں یہ تیس دینار کا ہے اس نے کہا مجھے منظور ہے میں نے کہا یہ گدھا میرا نہیں میرے رفیق کا ہے وہ مسجد حرام کی طرف گئے ہیں ابھی آتے ہی ہوں گے ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ وہ آتے ہوئے دکھائی دئے میں ان کی طرف بڑھا اور کہا میں نے یہ گدھا تیس دینار میں فروخت کر دیا ہے فرمایا اگر تم چاہتے تو اس سے زیادہ میں بھی بیچ سکتے تھے لیکن اب بیچ دیا تو کوئی بات نہیں اپنا قول پورا کرو چنانچہ میں نے تیس دینار لے کر گدھا اس شخص کے حوالے کر دیا پھر بزرگ سے پوچھا ان دیناروں کا کیا کرو فرمایا یہ تمہارے لیے ہیں انہیں اپنے استعمال میں لاؤ میں نے کہا مجھے ان کی حاجت نہیں فرمایا اچھا تو پھر انہیں میرے تھیلے میں ڈال دو میں نے وہ دینار تھیلے میں ڈال دیئے مقام اپتہ کے قریب ایک جگہ قیام کیا تو فرمایا قلم دوات اور ورک لے کراؤ میں نے یہ اشیاء حضر خدمت کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے دو خط لکھے پھر ایک خط مجھے دیتے ہوئے کہا جاؤ فلان جگہ حضرت سیدنا عباد بن عباد علیہ رحمت اللہ علیہ الجواد ہوں گے یہ خط دے کر انہیں اور وہاں موجود تمام لوگوں کو میرا سلام کہنا پھر دوسرا خط دیتے ہوئے فرمایا اس کو اپنے پاس رکھنا اور یومِ نہر یعنی قربانی کے دن پڑنا جاؤ اللہ عز و جل تمہارا حامی و ناصر ہو میں خط لے کر حضرت سیدنا عباد بن عباد رحمت اللہ علیہ الجواد کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں بہت سے مسلمان ان کے اردگرد بیٹھے حدیث نابوی سن رہے تھے میں نے سلام کیا اور کہا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے آپ کے ایک بھائی نے یہ خط پھیجا ہے انہوں نے خط پڑھا تو اس میں کچھ اس طرح کا مضمون لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام آباد اے آباد میں تجھے اس دن کی مفلسی اور محتاجی سے ڈراتا ہوں جس دن لوگ جمع شدہ نیکیوں کے زخیرے کے محتاج ہوں گے بے شک آخرت کی محتاجی اور مفلسی کو دنیا کا قناہ نہیں روک سکتا اگر آخرت میں عمالے سوالحہ کم ہوئے تو مسیبت کا ازالہ بہت مشکل ہے میں تیرا مسلمان بھائی ہوں جب تم میرے پاس پہنچو گے تو میں مرنے والا ہوں گا بس تم میرے پاس آو میری تجہیز و تقفیم کرو اور نماز جنازہ پڑھ کر مجھے میری قبر میں اتار دو میں تمہیں اور تمام مسلمانوں کو اللہ عز و جل کی حفاظت میں چھوڑتا ہوں تو جہاں کے تاجور حبیب رب اکبر محبوب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرا سلام ہو سب کو میری طرف سے سلام اور تم سب پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو والسلام آپ کا بھائی خط پڑھ کر حضرت سیدنا عباد بن عباد علیہ رحمت اللہ علیہ الجواد نے مجھ سے فرمایا جنہوں نے یہ خط مجھے بجوایا ہے وہ کہاں ہیں میں نے کہا مقام ابتح کے قریب فرمایا کیا وہ بیمار ہے میں نے کہا میں تو بالکل تندرست چھوڑ کر آیا ہوں یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ تمام حاضرین بھی کھڑے ہوئے اور ہم سب مقام ابتح میں اس بزرگ کے پاس پہنچے دیکھا تو ان کی روح قفص انصری سے پرواز کر چکی تھی ان کی میت ایک چادر سے لپٹی قبلہ رخ رکھی ہوئی تھی حضرت سیدنا عباد بن عباد علیہ رحمت اللہ علیہ جواد نے مجھ سے فرمایا کیا یہ تمہارا رفیق ہے میں نے کہا جی ہاں فرمایا کیا تم اسے تندرست چھوڑ کر گئے تھے میں نے کہا جی ہاں یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ بزرگ کی میت کے سرحانے کھڑے ہو کر کافی دیر روتے رہے پھر نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا لوگوں نے دور دور سے آ کر جنازے میں شرکت کی جب یومِ نہر یعنی قربانی کا دن آیا تو میں نے کہا واللہ اپنے رفیق کے حکم کے مطابق ان کا دیا ہوا دوسرا خط میں آج ضرور پڑھوں گا چنانچہ میں نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اے میرے بھائی اللہ رب العالمین اس دن تجھے تیری نیکی کا بہترین سلاتہ فرمائے جس دن لوگوں کو اپنے آمال سالحہ کی شدید ضرورت ہوگی اللہ جلل شانہ تجھے ہماری رفاقت کا بہترین عجر عطا فرمائے بے شک نیک شخص اپنی نیکی کو اپنے بالکل قریب پائے گا میرے بھائی مجھے تجھ سے ایک حاجت ہے جب اللہ تبارک و تعالی تیرا حج مکمل فرما دے تو بیت المقدس جا کر میری میراس میرے وارث کے حوالے کر دینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خط پڑھ کر میں نے اپنے دل میں کہا اے میرے رفیق اللہ عزو جلل آپ پر رحم فرمائے آپ کا ہر کام عجیب ہے اور یہ وسیعت نامہ تو بہت ہی زیادہ تاجب خیز ہے میں بیت المقدس کس کے پاس جاؤں گا نہ تو مجھے وارث کا نام بتایا گیا نہ کسی خاص علاقے کی نشاندہ ہی کی گئی میں آپ کا سامان کسے دوں گا مجھے کیا مادم کہ آپ کا وارث کون ہے کافی دیر اسی طرح سوچتا رہا ملاخر میں نے ان کا سامان اپنی چادر میں لپیٹا سامان کیا تھا ایک پیالہ ایک تھیلہ اور ایک لاتھی جس سے وہ تیک لگایا کرتے تھے یہ سامان محفوظ مقام پر رکھ کر مناس کے حج ادا کیے اور پختہ ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ عزوجل میں بیت المقتص ضرور جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ میری ملاقات ان کے وارث سے ہو جائے چنانچہ بیت المقتص پہنچ کر میں مسجد میں داخل ہوا تو بہت سے فقراء مساکین کا حجوم دیکھا میں ان لوگوں کے درمیان گھومتا رہا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے پوچھوں اچانک ایک شخص نے مجھے میرا نام لے کر پکارا میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بالکل میرے رفیق کی طرح تھا اس نے مجھ سے کہا فلا کی مراش مجھے دے دو میں اصا پیالا اور تھیلا اس شخص کو دے کر واپس آنے لگا خدا ازوجل کی قسم ابھی میں مسجد سے باہر بھی نہ نکلا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں میں نے اپنے بزرگ رفیق کے عجیب و غریب معاملات دیکھے پھر میں مکہ مکرمہ سے بیت المقتص آیا یہاں بھی بہت عجیب بات دیکھی کہ ایک انجان شخص نے میرا نام لے کر پکارا یہ سارے معاملات بہت حیران کن ہے اور میرا یہ حال ہے کہ میں نے نہ تو ان دونوں سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور نہ ہی لوگوں سے ان کے متعلق معلومات حاصل کی کہ یہ کون ہستیاں ہیں مجھے چاہیے کہ جس کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے تعدم آخر اس کے ساتھ رہوں بس اسی خیال کے تحت میں واپس پلٹا اور اس شخص کو ڈھونڈنے لگا لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا ہر جگہ تلاش کیا مگر ناکامی ہوئی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا میں کافی دن بیت المقتص ٹھہرا رہا لیکن مجھے کوئی ایسا نہ ملا جو اس شخص کے متعلق میری رہنمائی کرتا بھلاخر اس کے دیدار کی حسدت دل ہی میں لیے میں واپس عراق آ گیا جس کی خاطر دل تھا بے چین ہر جگہ ڈھونڈا مگر کہیں نہ ملا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بجاہن نبی العمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم